بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی ورسے درخواست ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں پیپر پیٹرن پیپر پیٹرن سمجھانے کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک پاس پیپر کی طرف جو کہ میں نے آپ کے لیے آئیے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں اوبجیکٹی پیپر آپ کو دیا جائے گا پہلے اس کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ کا ٹائم ہوگا اور اس کی ٹوڈل 20 نمبر ہوں گے اس میں دراصل آپ سے 20 ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے چار پوسیبل آنسر ہے جو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنے آنسر بک پر کیا کرنے ہے فیل کرنے ہے درہاں 20 ایم سی کیوز کے ہو جائیں گے آپ کے پاس 20 نمبر اوبجیکٹی پیپر کے بعد آپ کو سبجیکٹی پیپر دیا جائے گا سبجیکٹی پیپر کے اندر آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 30 منٹ کا ٹائم ہوگا سبجیکٹی پیپر کی ٹوٹل 80 نمبر ہوں گے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سیکشن ہے سیکشن 1 اور دوسرا ہوگا سیکشن 2 سیکشن جو 1 ہے وہ شور کشنز پر بیس کرتا ہے اور جو سیکشن 2 ہے وہ لونگ کشنز پر بیس کرتا ہے سیکشن 1 کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تین سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے سوال نمبر 2, 3 اور 4 اچھا ایک بات یاد رکھے گا اس میں مقاعدہ یہاں پر منچن بھی ہے کہ فار ایزمپل آپ کوشن نمبر 2 اٹیمٹ کر رہے ہیں پہلے اور کوشن نمبر 2 کا 5 پارٹ اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی آنسر بک پر جو نمبر لکھیں گے وہ 1 نہیں لکھیں گے وہ 5 ہی لکھیں گے یعنی نمبرنگ آپ نے چینج نہیں کرنی ہے جو سوال کا نمبر یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے آپ نے وہی سوال کا نمبر جو ہے وہ اپنے آنسر بک پر منچن کرنا ہے سیکشن 1 کوشن نمبر 2 جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 12 شورٹ کوشنز دیئے گئی ہیں میں زوم آٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا 12 میں سے آپ نے کوئی سے 8 اٹیمٹ کرنے ہیں ایک کے دو نمبر ہوں گے تو 8 کے ہو جائیں گے 16 نمبر سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو 12 شورٹ کوشنز دیئے گئے ہیں 12 شورٹ کوشنز میں سے آپ نے کوئی سے 8 اٹیمٹ کرنے ہیں یہ بھی 16 نمبر کے ہو جائیں گے سوال نمبر 4 سوال نمبر 4 کے اندر آپ کو 13 شورٹ کوشنز دیئے گئے ہیں 13 میں سے آپ نے کوئی سے 9 اٹیمٹ کرنے ہیں ایک کے دو نمبر ہوں گے تو 9 کے ہو جائیں گے 18 نمبر یہ تھا آپ کے پاس سیکشن نمبر 1 اب چلتے ہیں سیکشن نمبر 2 کی طرف سیکشن نمبر ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے پانچ لونگ کوئشنز یہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں پانچ میں سے آپ نے تین کا جواب دینا ہے ایک لونگ کوئشن کے دس نمبر ہوں گے تو تین کے ہو جائیں گے آپ کے پاس تیس نمبر لونگ کوئشن تیس نمبر کے ہو گئے شورٹ کوئشنز آپ کے پاس ہو جائیں گے پچاس نمبر کے یہ ہو جائیں گے ایٹی مارکس اور اس کے بعد ابجیکٹیو ہو جائے گی آپ کے پاس ٹونٹی مارکس کی تو ٹوٹل جو آپ کا پاس پیپر جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کے پاس ہنڈرٹ مارکس کا اب چلتے ہیں اس کی پیرنگ سکیم پر اب آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی سوال نمبر ایک تیس من کا ٹائم جائے جائے گا ابجیکٹیو پارٹ ہوگا اور اس کے بیس نمبر ہوں گے اس میں چپٹر نمبر ون ٹو ٹری ٹو 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 چپٹر نمبر ثری سے ٹری ایم سی کیوز چپٹر نمبر فور سے ٹو ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر سکس سیون ایٹ اور نائن سے ٹو ٹو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس ہو جائیں گے بیس ایم سی کیوز بیس نمبر کے اس کے بعد آپ کو سبجیکٹیو پیپر دیا جائے گا سبجیکٹیو پیپر کے لیے آپ کے پاس دو گھنٹے اور تیس پینٹ کا ٹائم ہوگا اس سبجیکٹیو پوچھن کے اندر آپ کے دو سیکشن ہوں گے سیکشن ون اور سیکشن ٹو جیسے کہ میں نے بھی آپ کو پیپر پیٹرن سمجھاتے ہوئے بتایا تھا سیکشن نمبر ون کے اندر آپ کے پاس کوشن نمبر ٹو ٹری اور فور شامل ہوگا کوشن نمبر ٹو کے اندر چپٹر نمبر ون ٹو اور ٹری شامل ہے چپٹر نمبر ون سے فور شوٹ کوشنز چپٹر نمبر ٹو سے فور شوٹ کوشنز اور چپٹر نمبر ٹری سے بھی فور شوٹ کوشنز یہ آپ کے پاس بارہ ہو جائیں گے آپ نے آٹھ اٹرمٹ کرنے ہیں کوشن نمبر ٹری اس میں چپٹر نمبر فور فائف اور سیکش شامل ہوگا چپٹر نمبر فور سے فور شوٹ کوشنز چپٹر نمبر فائف سے فور شوٹ کوشنز اور چپٹر نمبر سیکش سے بھی فور شوٹ کوشنز یہ بھی آپ کے پاس کتنے ہو جائیں گے بارہ ہو جائیں گے آپ نے آٹھ اٹیمٹ کرنے ہیں question number four question number four کے اندر آپ کے پاس chapter number seven eight اور nine شامل ہوں گے chapter number seven سے five short questions chapter number eight سے four short questions اور chapter number nine سے four short questions یہ آپ کے پاس 13 ہو جائیں گے آپ نے کوئی سے nine اٹیمٹ کرنے ہیں اب چلتے ہیں section number two کی طرف جو کہ لوگ question number base کرتا ہے جس میں question number five six seven eight اور 9 شامل ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی گیا اور جس سے آپ کی ہلک ہوئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ تیک کیئر